ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیل اسلام علیہ خمس شہادت اللہ علیہ اللہ وان محمد رسول اللہ ویقام السلات ویتائی زکاة والحج وصوم رمضان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سباہ کوئی معبود نہیں ہے اور حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر نماز کو قائم کرنا صاحبِ نصاب ہونے پر سالمین پر تذکاة دینا صاحبِ اسطاعت ہونے پر حج کرنا اور رمضان کا مہنہ ہے تو پروزے رکھنا عبداللہ بن مسعودین رضی اللہ تعالیٰ نقال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوالآمال احبو الی اللہ قال الصلاة لی وقتها قلت سمعی قال بر للوالدین قلت سمعی قال الجهاد فی سبیللہ حدثنی بهن لو استزدت لزادنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے نزے سب سے محبوب عمل کونسا ہے سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت پر نمازوں کو ادا کرنا پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا مال اللہ کو پیارا ہے کہ بالدین کی خدمت کرنا پھر پوچھا اس کے بعد کونسا مال پیارا ہے اللہ کی رضی تو اللہ کے راہ میں قتال کرنا اس سب باتیں اللہ کے رسول نے مجھے بیان کی اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بھی بتا دیتے جابر رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے اور کفر کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ ہے تو نماز کا خائم کرنا ہے جو ہے نماز چھوڑ دیا خور میں چلا گیا ہے ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ اللذی بیننا و بینہما الصلاح و من ترکا فقد کفر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نقال سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اہد ان کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے جو لوگ اسلام خبول کر دیتے یہ اہد لیا گیا ہے تو نماز وہ قائم کریں گے جسے نماز چھوڑ دی وہ کفر میں چلا گیا ان عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ نقال کہنا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون من الامالی شیئن من الامالی ترکو کفر غیر السلا عبداللہ بن شقیق ایک تاب ہی ہیں میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمتے تھے سوائے نماز کی ان عمر بن شعب نبی جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولادکم بالسلاتهم ابناو سب سنین وزربوهم علیہا وهم ابناو عشر سنین وفرقوهم پی المزاجی عمر بن شعب و اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ بچوں کو سات سال کے ہونے کے بعد نماز کا حکم دو دس سال کھنے پر نماز نے پھنے پر مارو اور ان کو بستروں میں ایک بسترے سے الگ کر دیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نقال قَتَبَ إِلَّا عُمَّالِهِ اِنَّا اَحَمَّا آمَالِكُمْ اِلَيِّ السَّلَاةِ مَنْ حَفِظَا وَحَافَظَ لَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ زَيِّهَا كَانَ عَذِّيَو مِمَّا سِبَاهُمْ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نَو خلیفہ مسلمان تھے مسلمان کے خلیفہ عمل ممین تھے اپنے تمام ممال کو یہ خط لکھا کہ دیکھو میرے رضی سب سے تمہارا اہم عمل ہے تو یہ کہ نماز کو قائم کرنا جو نماز کی فضلت کرنے والا ہے شرائع سے پڑھنے والا ہے وہ دین کے دوسرے کام کو بھی اچھے درے کرنے والا ہوگا جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ دین کے سارے کاموں کو ضائع کرنے والا ہوگیا تو یہ نماز کی فضلیلت وحیمیت پر اچھے حدیث میں نے آپ کو سنجھ رکھیں ایک شخص ابھی اسلام قبول کرتا ہے اور ادھر رضا ہوتی ہے فرن نماز پر فرض ہوئی سمجھے آپ تو یہ نماز کا فریضہ ایسا ہے کہ جو ہے آدمی کے بالے ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک پر فرض رہے گا مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا غریب ہو مسافر یا مقیم ہو سارے لوگوں پر مریض ہے صحت مند ہے مریض کیلئے تو اجازت دی گئی بیٹھ کر پڑے بیٹھ کرنے ٹھہر کر پڑے بیٹھ کر پڑے جب تک اس کے حوش و حواس ہیں نماز کبھی معاف نہیں ہوئی تو نماز دین کا ایسا ستون ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں کچھ لوگوں کے غلط سے شیطان نے بہکا دیا اے اب تم وہ منزل پر پہنچ گئے نماز گئے تم پر معاف ہو گئی بہت سے لوگوں کو شیطان نے سرے بہکا دیا تم اب عبادت کرتے یہ مقام پر پہنچیں کہ تمہارے لے کوئی پابنی نہیں رہی ایسا یہ جو ہے ایک واقعہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے محبوب سبحانی کا جا رہے تھے راستے میں ایک دم ایک عبر آ گیا عبر کے اندر سے ایک بجلی چمکی اور کہا ہے کہ عبدالقادر جلانی میں تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہو گیا ہوں بول رہا ہے وہ شیطان بول رہا ہے میں نے تمہارے لے ساری چیزیں آپ جائز کر دیں تمہارے لے کوئی پابندی نہیں شریعت کی تم پر شریعتی کوئی پابندی نہیں تم جو چاہے کر سکتے ہو آپ تم سے ساری پابندیاں اٹھا دی گئیں وہ سمجھے شیطان ہے ایک دم ہٹ گیا ہوں لیکن میں یہ باتیں کہہ کر ستر اولیوں کو دھوکہ دیا ہوں تم بچ گئے دکھو تمہارے علم کی بدلت تم بچ گئے لیکن میں علم سے نہیں بچا ہوں اللہ کی بلس سے بچا ہوں اور دھوکہ دینے جا رہا تھا اور تم جو دھوکہ دینے میں اپنے علم کی بدلت نہیں بچا ہوں بلکہ اللہ کی بلس میں بچ گا ہوں تو ایسا بہت سے لوگوں کو شیطان نے دھوکے پر ڈال دیا اتنی بدلت کرت ہو گیا نا کیا اب ہو گیا کیا سب نہیں کرت چلتا ہے یا ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے یہ تمہیں شریعت کے لوگوں یہ بات کرنا ہے ہمیں طریقت کے لوگوں طریقت معرفت وہ منزل پہنچے اب تو یہ شیطان کا فرور دھوکہ ہے کبھی نماز معاف نہیں ہوگی اللہ کی رسول جو ہے آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے بلکہ نماز پڑھاتے رہے صرف سترہ نمازیں جب آپ آخری مرض اللفات میں تھی تو سترہ نمازیں آپ مزید میں لیکن نماز نہیں پڑھا سکیں وہ صدیق سے فرمایا کہ تم نماز پڑھا آخری کلمات جو اللہ کی رسول کے دکھا تھے السلاة موامل کا تیمانکم نماز کی حفاظت کرو نماز کو قائم رکھو اور جو تمہارے لرنی غلام ہیں ان کی حقوق ادا کرو یہ آخری کلمات اللہ کا رسول کہتا ہے تو شیطان نے بہت سے لوگوں کو بہت سے فرقوں کو بھیکا دیا نماز پڑھتے کیا نماز میں شریف کی لوگا پڑھتے ہیں کہتا ہمیں تو معارفت کی لوگا ہم نہ کیا نماز نہیں ہے بڑا اتمنان سے بیٹھے ہوئی تو شیطان کا بڑا دھوکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے لئے جو میراج کہتے ہیں کیا توفہ لے کرائیں نمازی کا توفہ لے کرائیں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے کوہتر بلایا قال یا موسیٰ انیان اللہ لا الہ موسیٰ میں تیرا خدا ہوں تیرے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے وہ عقیم السلام علیہ دکری تو نماز قائم کر میری یاد کے لئے انہ ساتھ آتیم پھر قیامت ایک دن آنے والی ہے تم سب کمہ حساب لینے والا ہو دیکھ رہے ہیں تو پہلی بہی موسیٰ علیہ السلام پر کوہتر پر آری تو وہ بھی نماز کے بارے میں اللہ شکل میں راج چلے گئے تو جب تحفہ لے کرائیں مہراج کو بھی نماز آخری کلمات At 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 Arrow تو نماز تو ایک بالک پر ہے لکن ابھی ناماز کو نماز کی تربیantine دی جا رہی بچے جیس حدیث میں آ آدھ شکم کے بچے ہو جائیں تو میں پیدنا ہے تو نماز پڑھنے کی عدد ڈالو پھر 24 سال کے بعد ممکنے پہازی بڑھا پید بہارہ سال کے بعد پھر آپ پڑھنا چ lettہ اچھا نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اس لئے دس سال کن پر نماز پڑھیں 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 مارو مارو مارک ہڈیاں ہڈیاں ترونہ نہیں لوگوں مارو نہیں مارنا گاتے ہیں چھوڑا سا ہلکا ملکی مار مار کے بچوں کو زیادہ در جاتے ہیں مارنے کے بعد بچوں کو زیادہ مارتے ہیں بچے بچے اب چند سالوں میں تبائل ہو جاؤ گے تمہیں رکھنا ہے بڑے بڑے بچے باپ 14 سالerves ev ну چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ تمہارا نے بچوں ہے لکھن شریعت ن opinions呢 3 حال آپ دن کے بعد تو بچے ہو گا لیکن شریعت نصورے cousins에走 گلے پالیUD bisschen ہوا 15 سال januori فروری کے نہیں ہوا یہ ہمارے جو اس کے سال ہیں لنسہ چاہد کے جو حرب vegetarian چاند کتالوں سے کم ہوتا ہے وہ پیڑت صورتا کم ہے تو وہ بلو کے لئے وہ اس سال لکھنا ہے تو بچے کوالیج کو جا رہا ہے اسے جا رہا ہے بی اے پڑھ رہے ہیں چھوٹا بچے جی اسے کیا کرنا ہے مدرہ سال کھانک بات اس کو نمازی پڑھنا پڑھے گا روزی برکھنا پڑھے گا تو نماز کی حمد کیا تو یہ تو نماز کی حمد کے بارے میں آپ کو بات ہوگی تو نماز کے لئے جو حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم کرنا ہے یہ نماز کی حفاظت کرنا ہے یہ دو الفاظت ملک ہے ہمارا اردو کا معورہ کہ نماز پڑھنا پڑھنا کرتے ہیں کبھی پڑھے تھے جمعہ کو پڑھے پڑھتے ہیں جی میں نماز پڑھتا ہے جمعہ کا تو دیکھو نہیں تو پانچ وقت کی نماز شرائط سے جماعت سے نماز کے آداب کے آداب پر لحاظ کرتے ہوئے شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں کبھی بھی جمعہ اور پڑھا تو نہیں تو نماز کے جو شرائط ہیں ساتھ نماز کے شرائط ہیں ساتھ نماز کے فرائز ہیں اٹھرہ نماز کے واجبات ہیں ہر مسلمان کو جاننا ضرورت کیا نماز ہی نہیں ہوئی نماز کیسے ہوتی ہے نماز کی شرائط جانے وغیر نماز پڑھ سکتے کیا اس کے بدن پاک ہو کپڑے پاک ہو جگہ پاک ہو قبلہ رخ ہو سطر عورت ہو تو ساتھ جو شرائط ہیں اس کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی پھر نماز کے ساتھ فرائز قیام اس کے بعد ایک وقوع دو سجدے اور اس کے بعد قرات اس کے بعد آخری اس میں بیٹھنا نماز کی نیت کرنا تو یہ ساری چیزیں نماز کے ساتھ کیا ہیں شرائط ہیں اور ساتھ فرائز ہیں چودہ ہوگئے پھر نماز کے واجبات یہ تو ہر مسلمان کو جاننا ضرور اس کے بعد نماز ہی نہیں ہوئی تو بہت سے لوگوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جانتے نہیں حضرت موراللہ عبراللک صاحب کی کسی اس نے ایک چھوٹی سی پانفریٹ شاہ کرائی تھی میں سب کو دیا تھا کسی کے پاس سائے کہ تو کو دیا تھا کوئی لائیں کہ نہیں لائیں تو نماز کے ساتھ شرائط ہیں یعنی شروع ہونے سے پہلے اور آئے نماز کے اندر ساتھ فرائز ہیں پھر سولہ واجبات کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی واجب چھوٹ گیا سجدے سہو نہیں کیا تو نماز دورانا پڑھے گا ہر مسلمان کو جانا ضروری ہے پھر نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت مینل بین اپنے ملفزات میں لکھا ہے پوچھے بھائی تم چار سنت کیسی پڑھتے ہو انہیں کہا دو بھری پڑھتا ہوں دو خالی پڑھتا ہوں دو بھری آئینے کیا پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور عزم کا سورہ کرتا ہوں اور تیسری جو دی رکعت صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں جس طرح فرض پڑھتے ہیں ویسا پڑھتا ہوں تو وہ نماز نہیں صرف فرضوں کے اندر فرض نماز کے اندر چار رکعت والے اگر نماز ہے جو عشاء کی نماز ہے ہم اکلے پڑھ رہے ہیں اب تو امام کی پچھے تم کوش پڑھنا نہیں ہے تو اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی زم کا سورہ پڑھیں گے اسی رکعت میں سورہ فاتحہ تیسی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے تیسی رکعت میں امام بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہم انفراضی دور پڑھیں گے سورہ فاتح پڑھے گئے تو ایسے ہی سمجھ لیا ہے وہ بزرگ نے بڑے انسان نے صرف یہ فرضوں کے اندر یہ ہے باقی تمام نمازوں کے اندر سنت نفل نماز واجب نماز سارے نمازوں کے اندر تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتح یہ پڑھنا ہے کوئی عزم کا سورہ پڑھنا ضرور ہے اور نماز نہیں ہوگی کیونکہ واجب ہو تو ان کو بتایا کہ اس کب سے نماز پڑھ رہا ہے پچانس سال سے اسی نماز پڑھ رہا ہے نماز ہی نہیں ہوگی سر پھاتھ لیا کہ بیٹے کیا کروں میں کیا کروں ہمارے نماز نہیں ہوئی تو اس لیے میں بل رہا ہوں کہ نماز کے واجبات بھی جانا بہت ضروری ہے اس طرح رکو سے کھڑے ہونے کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں رکو کر کے سیدھا کھڑے ہونا اگر نہیں کھڑا ہوا سیدھا تو نماز نہیں بھی آدھ رہا ہے واجب چلا گیا دو سجدہ اتمنان سے بیٹھنا اس کو جلسہ کہلاتا ہے قومہ اور جلسہ دونوں واجبات میں سے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں جب جھٹا ہیوں اکس کر رہے ہیں اب ہیوں چلتا ہے دو سجدہ کر لیے بیٹھا نہیں ہوئی اتمنان سے بیٹھنا اس کو تعادیل ارکان کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو نماز نہیں بھی تو نماز کو قائم کرنے کے ذریعے ساری چیزیں شامل نہیں رکھو تو اس لیے ہر مسلمان کو نماز کے فراج شرائط کیا ہیں یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے کیا چیزیں دورو اے نماز کے اندر سات فراج ہیں significant ایک فرض بھی شٹا تو نماز نہیں بھی ایک شرط بھی نماز کی مکمل نماز سے وقت نہیں ہوگا نماز پڑے تو کہا نماز نہیں ہوتی وقت سے پہلے نماز پڑے تو نماز نہیں تو نماز کے وقت ہونا بھی نماز کی شرائط میں سے تو سات نماز کی شرائط سات نماز کے فراج اس کے بعد یہ اٹھرہ جو ہے نماز کے واجبات ہیں کم سے کم اتنا ہر مسلمان کو جاننا ہے کہ اس کے نماز سے ہی ہو اس کے بعد سنتیں ایک کم سنتیں وہ بیان نہیں کرتا میں اب اتنا ہی جاننے کو عشق کرو تو جو ہے بہت افسوسات میں سنا رہوں آپ لوگوں کے جو ہے لوگوں کو نماز پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہوئے عمریں کر جاتی ہیں نماز کی یہ سب جیسے معلوم نہیں ہوتی نماز کی سنتیں کیا ان کو تو معلوم نہیں ہے جو چاہے پڑھا لیا جیسے چاہے پڑھا لیا بس پڑھا کے میں بیس سال نماز پڑھا ہے میں پچیس سال نماز پڑھا کے آکے تم سو سال نماز پڑھتے ہیں تمہاری نماز صحیح نماز نہیں سنت کے مطابق ایک نماز بھی نہیں کیا کیا جائے باتو تو جو ہے مولانا وراللک صاحب نوراللہ مرکدو جو حضرت خانیوی کے آخری خلیفاتے وہی لکھا انہوں نے اپنی ملفزات کے اندر ہماری ملت کی تباہی کے دو حضبابت ایک مسجدوں کا انتظام شریعت رقے پر نہیں ہے اور عربی مدارس کے انتظام شریعت طریقے پر نہیں ہے مسجدوں کا انتظام منتظمین شریعت کے حقام جانتے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے ہیں انہوں کون ذرا بڑا دیکھتا ہے پلڑ آدمی ذرا یہ دیکھتا ہے اس کو انہیں بن جاتا ہے چیئرمن سیکرٹری بن جاتا ہے ابانہ دیتے ہیں لوگ اس کو کس کا گھر ہے اللہ گھر ہے تو اللہ گھر کے قانون جانا ہے نہیں کسا کرے گا انتظام اللہ گھر کا بلوں مسجد کے مسائل جانتا ہے نماز کے مسائل جانتا ہے شریعت کے حقام جانتا ہے پھر جب بن گیا چیئرمن بن گیا سیکرٹری بن گیا ہمارے جو ہم دو نہیں دے اس وقت ایک امام کو اس لئے مقر کیا گیا تھا امام کو لائے امام میں خدبہ دیتے ہیں صاحبی پورا سال بھر کرتے ہیں پورا بارہ مہنے گئتے ہیں کیا بارہ مہنے اردو میں خدبہ دیتے ہیں اس کے واسے مقر کرے ہیں ممبر پر اردو میں خدبہ جنا مقروع تحریمی ہے یعنی حرام ہے ایسے آدمی کو مخرک کر دیا بس بہت فخر کرتے رہے ہیں ایک ہمارا امام ایسا ہے اردو میں خدبہ دیتے جنا اللہ علیہ و اللہ کے معلوم نہیں چیئرمنوں کو سیکرٹروں کیا معلوم پا بچہ رہا ہے اردو میں خدبہ دیتے ہیں صاحب بہت اچھا ہے عید کا خدبہ اردو میں ہے جماع خدبہ اردو میں ہے یہ کہا ہے یہ تو مکرو تحریم ہی ہے غلط کام ہے کر رہا ہونے اس کو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں سوچو ذرا تو ایسے جو ہے میں بول رہا ہوں کہ جب تک منتظمین دین کا علم رکھا ہمارے نہیں ہوں گے مسجد کے انتظام سے ہی نہیں ہوتا اس طرح ایمہ ایمہ کو معلوم ہونا چاہیے کیا چیز سنت ہے کیا چیز بدت ہے ہمارے خلاف بولیں کس کی خلاف بولنا نہیں ہم لوگ ہر سامسین ہوئی چلا بس یہ ہے ہی نہیں پہلے زمان میں فاتحہ پڑھ دیتے ہیں مالبا چاہ صاحب تمہارے امام فاتحہ کتا پڑھتا چاہیے تو ہی نہیں تمہارے امام کیسا نہیں جی فاتحہ پڑھنا کہا ہے سلام السلام علیکم السلام کہتے ہیں ختم ہو گیا امام کا تمہارا تعلق ہوت گیا پہلے سلام سے تمہارا تعلق ہوتا ہو گیا تمہاری اختیدہ جو تھی چو مقتدی تھی میں پہلے سلام میں مقتدی نہیں رہے اب تمہیں انڈیپینڈنڈ ہوں نہیں انڈیپینڈنڈ ہوں کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اسے پڑھ لگ بیٹے ہیں تو دعا مغنا دیکھ تیرے تیرے ساتھ دعا مغتے ہیں میں ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑی بیدہ چلی ہے کچھ پڑھ سکتے ہیں لوگ اللہ کے رسول صحابہ کرام تابین تابہ تابین امام کسی کے پاس نہیں ہے پڑھنا دعا اس طرح زور سے کرنا نہیں چھے تو وہی بات بلنا آپ کے سامنے کے جو ہے مسجدوں کا انتظام صحیح ہونا ہے تو جو منتظمین ہیں ان کو دین کے حقام جاننا چاہیے یہ ایسے لوگوں مور کرنا چاہیے دین کا صحیح مکنے والے ہیں جاہل لوگ رہتے ہیں ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کیا لیکھیں مسجد کی مسائل کے اندر جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے اور پھر اس کے بعد فاسک فاجر دین کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ لڑی مڈانہ کٹھانے والے کیا ہیں فاسک فاجر لوگ ہیں ایسے لوگ چیرمن سیکرٹری ہیں وہ بڑے ممبر جو چاہے کرتے رہتے ہوں مسجد کا انتظام ان کی ہاتھ میں آتا ہے جو دل میں ہے کرتے رہتا ہوں یہ میں انڈر جاتا ہے کچھ بولنے کے لئے کہتے بولا تو کان نکالتے مجھے گا چھپنے کچھ بولتا نہیں آتا ہاں صاحب تو میں کیا بریس کرتا ہوں انہوں کیا بریس کرتے رہتا ہوں تو یہ مسجد کا مسئلہ اس لئے آ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا کہاں کرتے تھے میں مسجدوں میں اسے نماز قائم ہوتی تھے پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں یہ برابر باقدہ ادا کی جائے ادا ہو امام مقرر ہو جب نماز قائم کرنا کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا کب کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں جنگ کی میدان میں پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی حکم دیا اب تو تمہیں نماز پڑھے جنگ کی میدان جنگ کی حدر اب پھر نماز قائم کرو فیضہ اطمانا تم فقیم السلح جب تم کو اتمنان ہو جائے نماز قائم کرو قائم کرنے کے اندر یہ ساری شرائط ہیں عوقات پر جماعت کے ساتھ پابندی ارکان کے ساتھ تعدیل کے ساتھ نماز ہو تو نماز کو قائم کرنا یہ بہت بڑا ہم ستون ہے دین کا بہت بڑا ستون ہی ہے تو سب سے پہلے مرنے کے بعد سوال نماز کے بارے ہیں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے ہیں پہلے ایماندار ہے کہ نہیں ایمان مومن ہے کافر ہے کافر ہے تو جاؤ تم دوسرا امرا سے کن حضر ہے جاؤ نماز ٹھیک ہو گئی تو سارے عمل اس کے ٹھیک ہو جائیں گے نماز کے لئے گرد بڑھ ہو گئی چلو گئے سارے عمل پر بڑھ ہو جائیں گے اس لئے نماز کے بارے میں پوری تفصیلات تو بول سکتا نہیں اب ہمارا درست چل رہا ہوئی پھر وہ چل ہو جائے گا نماز کے بارے میں آ رہی تھے نماز کے فضائل کے بارے میں آ رہی تھے نماز کے عوقات کے بارے میں آ رہی تھی تو نماز کے بہت تفصیلات ہیں صرف میں سرسری خاکا بل رہا ہوں نماز کے اہمیت کیا ہے دین میں اس کا مقام کیا ہے اور ہم جو نماز ادا کریں اس کے لئے کیا جاننا ضروری ہے ہر نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں ہمارے ایک استاد اسکل نے پڑھاتے تھے ایسے میں بیان کر رہا تھا جمعہ کے بیان میں پین گل نکال کو لکھ لے بیٹے میں سے پہلی بار سنے آمیں نماز کے اندر فرائض ہیں اور نماز کے اندر واجبات ہیں آج تک معلوم نہیں بڑے ہو گئے ہیں کیا آپ چند دن میں دنے سے جانے والے ہیں بیچارے ہیں اب تک معلوم نہیں تو کیا بلو ایک جاہل آدمی بول سکتا ہے تو بہت سے لوگوں کا معلوم نہیں ہے تو اس لئے تمام لوگوں میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے شرائط نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کم سے کم اتنا تو جانو نماز ہی نہیں ہوگی سنتیں تو ہی سنتوں سے نماز کے اندر حسن آتا ہے نماز کی خوبی بڑھ جاتی ہے بہت بڑا سواب ملتا ہے وہ بھی ہیں تو یہ چھوٹی سی کتاب کے اندر سب کچھ ہے تو تو نماز کا صحیح انتظام مسجدوں کے اندر ہوتا ہے اس لئے جو ہے آپ دیکھ بھال کر مسجدوں کے جو منتظم ان کو بناو کسی چیر میں بنایا ہے کسی سکرٹی بنایا ہے کچھ جانتا نہیں کیا کریں گا چلنا ہم پستے کیا کریں گا کل کب رکھیں گے نماز ہے کیا کرتے ہیں جی کب تفضل آٹھا ہے من بڑھ جن miracles ٹھو steps بڑھ گیا ہے انہون یہ پاس اندر ملتا ہے جرے بڑھ بڑھ گ žللے بڑھ گ کوat میں گذہ بار گیا ہے شکریہ چھوٹی ملتا ہے کچھد آپ پر کچھا کیا کرتے گے میں گائیں وہ کچھ آپ اسی بی Sas Act جتا رہتا ہے یہ ہے ہی نہیں اس سے Affordable کی معلوم نہیں یہ صرف بددت ہے معلوم نے استمائی طور پر جاگنا کسی رات کو جاگنا نہیں ہے کسی بھی رات کو یہی رات نہیں بلکہ کوئی رات استمائی جاگنی کی ہمارے پاس سیکھ کرتی ہے جاگنا ہے تو اپنے گھر میں جاگنا جاگنی کی راتیں ہیں تو وہ بھی جن دائروں ہیں جو رمضان کی تاک راتیں ہیں یا شب برات ہے شب محراج نام کی کوئی رات نہیں ہے یاد رکھو شب محراج نام کی کوئی رات نہیں ہے بڑے شان سے جگہ جاتا ہوں جا رہی ہے منانا ہے ہی نہیں یہ سب جہالت کی وجہ سے دو جہاں تک اللہ تعالی نے ہم کو علم دیا ہے ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں تو نماز کے بارے میں بس ایک سرسری طور پر خاک آپ کے سامنے آنے کے لیے اتنی باتیں میں نے رکھی ہیں کیونکہ میرا بھئی ارادہ یہ ہے کہ رمضان میں پورے دین کا خاکہ آجا آپ کے سامنے تو نمازی کے مسائل بولوں گا تو چھے مہنے چلیں گے چلتا رہتا رہا ہے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے تو صرف چند امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بلنا ہوں تو آپ لوگ جو اچھی ترے جاننے کچھ کریں وہ چھوٹی تھی کتاب کے درے بہت ساری باتیں آگئے تو اللہ تعالی مجھے آپ سب لوگوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمين والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی البنیا حسنتم وفی اللہ حسنتم وقینا عذاب النار ربنا ولمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاسرین ان اللہ بملائکتا تسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا فلوالے وسلموا تسلیما سلاة اللہ سبحان ربکا ربیل ازتی امی اسیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين